نزول فرمایا اب اللہ کا قرآن علی کو مشکل کشاہ کہتا ہے سنیوں نے خود سے نہیں نکالا قرآن کہتا ہے اور ایک دوسری بات پھر کریں گے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مولا علی مشکل کشاہ تھے مددگار تھے لیکن وہ زندگی میں تھے وہ فوت ہونے کے بعد وہ مشکل کشاہ نہیں تھے اب وہ مشکل کشاہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہی بعد میں مولا علی مشکل کشاہ فوت ہونے کے بعد جو مشکل کشاہ نہیں تھے جو دنیا سے چلا گیا اس کو ہم مشکل کشاہ نہیں کہا سکتے وہ زندہ تھے تب مددگار تھے ہم مانتے ہیں بعد میں نہیں ہے اچھا کیا بعد میں واقعی بندہ مشکل کشاہ نہیں رہتا یہ میرے ہاتھ میں سیرہ حلبیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی جانے والی کتاب یہ تین جلدوں میں ہے بیروت کی مطبوع ہے دوسری جلد صفحہ نمبر تین سو پینتیس ہے اہد کا بیان ہو رہا ہے اس کے اندر وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ کے مفتی فرماتے ہیں فرماتے ہیں ما رائینا رسول اللہ علیہ وسلم باقی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ کا جب وصال ہوا آپ کی میت میں حضور جتنا روئے اتنا زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی عملے روتا نہیں دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضور علیہ السلام اپنے چچا کی لاش پر تشریف لائے آقا کریم علیہ السلام جب آئے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عم رسول اللہ حضرت امیر حمزہ کا وصال ہو چکا ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں ان کی لاش کے اوپر رسول کریم کھڑا ہو کر یہ بات کرتے ہیں فرماتے یا عم رسول اللہ اے رسول اللہ کے چچا واسد اللہ واسد رسولہ اور اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر اب حضور ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں وقت وصال کے بعد لفظ یا سے نبی پاک خود اپنے چچا کو یاد کر رہے ہیں اور حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا فائل الخیراتی یا حمزہ تو یا کاشف القرباتے رسول کریم نے فرمایا اے نیکیاں کرنے والے میرے چچا یا کاشف القربات اے میرے مشکل کشا چچا اب رسول اللہ نے خود اپنے چچا جان کو مشکل کشا کہا اور فوت ہونے کے بعد کہا فرمایا تو میرا مشکل کشا چچا ہے رسول کریم کی حفاظت کرنے والا تو میرا چچا ہے اور آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ ان کی حفاظت ان سے محبت فرماتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارتیں بھی اس وقت اتا فرمائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اپنے چچا کو مشکل کشا کہہ کر امت کو بتا رہے ہیں جو راب کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہوں پھر بھی مشکل کشا رہتے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی مشکل کشا رہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی انہیں مشکل کشا کہتا ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی انہیں مشکل کشا کہتا ہے اور اہل سنت و جوات جناب حیدر کرار سے اپنے ناروں میں جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کے بھی مطابق ہے مصطفیٰ کے فرمان کے بھی مطابق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حیدر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے جو اہل علم ہیں انہوں نے تو احمد نقشبندی صاحب کا یہ کلپ سنتی ان کو تو سمجھ لگی ہوگی کہ یہ سرسر شرق کی دعوت ہو جاری ہے جب ان کے نام کے ساتھ نقشبندی لگ گیا تو یہ تو ایک صوفیزم سے نکلا اور وہ سارا کی تھا وہی چل رہا ہے نقشبندی کا سلسلہ چل رہا ہے وہیں سے یہ حساب بھی آئے ہیں تو مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ نقشبندی لگ گیا تو اس شرق کی تو دعوت یہ کھلے آم کریں گے وہ ہی وہ کر رہے ہیں یہ مصوف بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی وفات کے بعد ان کی میت کی اوپر جائے کے بولا ہے کہ آپ ہمارے مددکار ہیں تو ٹھیک ہے روایت انہوں نے بیان کی ہے اور انہی سے روایت بھی انہوں نے اس جگہ سے بیان کی ہے جو ان کے کوئی مزرگوں نے لکھی ہوئی ہے شہرہ اس کی چلو محدثین میں لکھ دیں لیکن اس سے آگے جو رزلٹ وہ نکال رہے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہ آپ وفات اور مطلب کوئی ہستیاں وفات پاگی ہیں نا تو آپ ان کو مدد کے لیے غائب میں پکار سکتے ہیں اور وہ ہستیاں ایسی سنیں گی جیسے اللہ عاظر و ناظر سن رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کیا قرآن میں سیدھا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ میرے نبی میرے پیارے نبی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدہ کے خلاف سے لے جائیں تو زیادی بات ہے نقشبندی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کے اللہ کے گوستہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو توبہ تو انہوں لوگوں نے کرنی نہیں ہو یہ اس کو شرک سمجھتے نہیں ہیں کیوں نہیں سمجھتے کیونکہ یہ آبا و عیداد کے دین پر ہیں جو آبا و عیداد نے ان کو پڑھایا ہے وہ ہی پڑھ رہے ہیں اور جب یہ شرک کی اس طرح کی کھلے عام دعوت دیتے ہیں تو پھر قرآن کی آیات نہیں پڑھتے کیوں وہ کہتے ہیں جو شرک کی اوپر آیات آئی ہیں وہ کافروں کے لیے ہیں وہ مشرکین کے لیے ہیں وہ بتوں کے لیے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں تو اس لیے یہ شرک کی آیات نہیں پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 48 آیت نمبر 116 اس میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ کٹا گریگل منچن کیا ہے بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا کچھ صورت نہیں اللہ شرک کو معاف کر دے باقی تمہارے گناہوں میں سے جس کو چاہے گا معاف کر سکتا ہے یہ اللہ کے اوپر ہے وہ معاف کر سکتا ہے یا نہیں دوسرے گناہوں کو لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کمرہی میں بہت دور چلا گیا دونوں آیات میں ایک ہی چیز بیان کی گئی ہے ٹھیک ہے کہ شرک پیشک معاف اللہ نہیں کرے گا تو ان کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے کہ کسی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا کیونکہ وہ ان کا عقیت ہے سورہ انام آیت فورٹی ون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و عثمان کا مالک ہے جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرمائے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و عثمان کا مالک ہے جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ فرمائیں مجھے تو حکم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے آگے سر خم تسلیم کرو اور مشرقوں میں شامل نہ ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غائب میں کہتے ہوں کہ یا عمضہ المدد یا مان لیتے ہیں مشکل میں ساتھا لیکن جب تک زندہ دے ٹھیک ہے اگر تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی وفات کے بعد بھی آج بھی ایسی مدد کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے جانتا ہے اسی طرح تو آپ حضرت علی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا بہت ہی بے دردی سے اور ان کے ساتھ حضرت حمام حسین علیہ السلام کے ساتھ کہتر یا بہتر ان کے جان نشین تھے کسی ایک نے بھی پکارا ہو کسی ایک نے بھی پکارا ہو کہ یا علی المدد کسی ایک نے ان کو چھوڑ دے کسی صحابی سے ثابت کر دے کہ کسی نے اتنے ہی کہا ہو کہ یا رسول اللہ المدد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہت پڑ گیا وہ صد کہت پڑ گیا تو لوگ گمان کرنا لگے تھے اگر یہ کہتنا نہ آٹا تو خلفہ مسلمین جو انقریب ہے کہ وفات پا جائیں گے مطلب اتنے پریشان تھے حضرت عمر اتنے پریشان تھے کہت کی وجہ سے تو پھر کیا ہوا حضرت عمر نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بلایا اور ان سے دعا کروائی اللہ کے حضور اور دعا میں خود بھی آت اٹھائے فرمایا یہ صحیح بہاری میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ جب تک ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود تھے ہم ان کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے آج ہم ان کے بعد ان کے چچا کو سے دعا کرواتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوگی اور بارش ہوگی یہ وہ حضرت عمر ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی کے چشمے بیتے دیکھے تھے پانی کے چشمے اور وہاں سے لوگوں نے کتنے لوگوں نے مطلب ہزار کرتے کہ ابن مجمع تھا انہوں نے وضو بھی کیا اپنے جو جانور ان کو پانی بلایا یہ وہ حضرت عمر ہے جنہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے تب بھی چشمیں نکال دیئے تھے آج بھی آپ اپنے آن سے چشمیں نکال دے تمہارا قیادر دور کر دیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹرینڈ یافتہ صحابی ہیں ان کی تعلیمات اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی میری سنت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی ان کے اوپر وہ بڑی صح تعلیمات تھی وہ شرک کرنے والوں میں تھے کوئی بھی خلیفہ ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان مولا علیہ وسلم کوئی بھی ان میں سے جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیم سیم نقشہ قدم پر چل دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کبھی بھی عقیدے کے لحاثے کی بات کر رہا ہوں وہ عقیدے کے لحاثے بلکل بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی کو غائب میں مدد میں پکارتے ہو تو اب میں بتا دیتا ہوں قرآن میں بھی آیا کہ غائب میں مدد کون سنتا ہے اور کون اس کے جو مشکل دور کرتا ہے یہ بھی قرآن میں ہے سورہ نمد آیت سکسٹی ٹو بھلاوے کون ہے جو مشکل میں گھرے ہوئے انسان کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کی مشکل کو بھی دور کر دیتا ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے کیونکہ اللہ ہی ہے جو آپ کی پکار سنتا ہے قرآن میں کٹیکوریکل منشن ہے کہ وہ اس کی مسئبت کو بھی دور کر دیتا ہے پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے خلیفہ سے مراد کہ جب آپ کے باپ کے بعد آپ اپنے کھر کے سر براہیں پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد تو اس طرح تو پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام کرتا ہے پھر اللہ نے کہا فرمایا ہے نہیں بلکل نہیں کوئی اور خدا بلکہ تم نصیت بہت کام حاصل کرتے ہو نقشبندی صاحب اللہ آپ کو نصیت کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہت کام نصیت حاصل کرتے ہو کوئی اور خدا نہیں ہے جو پکار سنتا ہے دعا کو قبول کرتا ہے مشکل کو دور کرتا ہے کوئی اور خدا نہیں ہے صرف ایک اللہ سورہ نمل آیت 62 اللہ آپ کو تفیق دے کھول کے پڑھیں یہ جو آیتیں ہیں یہ کافروں کے لیے صرف ناصل نہیں ہوئیں آپ کے لیے بھی ہیں مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ یہ شرک والی آیات پڑھیں کہیں اپنے شبہ ہی دور کر لیں اور خدا کا نام ہے قرآن کو ترجمہ سے سمجھ کے پڑھ لیں یہ جو پیچھے اپنے کتابیں سجا کے رکھی ہیں اتنی کتابیں پڑھتے ہیں فرقہ کی ٹیم کتابیں پڑھتے ہیں یہ قرآن ہی ترجمہ سے پڑھا جاتا ہے میں ایک ساتھا سا مسلمانوں میرا نالج اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کا ہے اور آپ کا جو نالج ہے آپ کا نالج ہے سارا فرقہ کے مطلق ہم نے ساتھا ساتھا قرآن پڑھا ہے ساتھے ساتھی قرآن کی حدیث پڑھی ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں سمجھ آگئے ہیں کہ اللہ کیا بات کرنا چاہتا ہے ہمارے بھائی ہیں شرق سے دور ہو جائیں آپ کے مانوں والے کے لئے ہمیں ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور شرق سے بچا آپ کے لئے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہدایت دے آپ ہمارے بھائی ہیں بس شرق میں مبتلا ہو گئے ہیں فرقہ والیت میں گر گئے ہیں اگر آپ فرقہ والیت کو چھوڑ دیں توبہ کر لیں آج بھی ہم آپ کو گلے کو لگانے کے لئے تیار ہیں اور میں انجیر محمد علی مدہ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زندہ وسیلہ بنایا ہے ہم لوگوں کے لئے جنہوں نے ہمیں شرق سے دور کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح کی دعا بتایا ہے بہت ساری گمرہیاں تھی جو انہوں نے دور کر دی ہیں اللہ پاک ان کی میں اپنے الفاظ میں ان کے لئے جو دعا کر سکتا کروں گا لیکن اس کی جزا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو دیں گے اور بہت زیادہ انشاءاللہ ملے گی